اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالنا جناب آپ لوگوں کا سب ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں اس وقت ابھی ابھی کسیم سے نکلا ہوں اور ریاد ہائیوے کے ذریعے ریاد کی طرف ٹریول کر رہا ہوں اور میرا پہلا سٹاپ مجمع پہ ہوگا بہت سارے دوستوں نے میری ویڈیوز پہ کومنٹ سیکشن میں یہ بات لکھی کہ جناب آپ کوئی ٹریول ویلوگ بنائیں اور ہمیں سعودی ریبیا کی سہر کروائیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو ذرا سعودی ریبیا کی سہر کرواتی ہیں اور میرے ساتھ لکمان بھائی اس وقت موجود ہیں اور وہ گاری ڈرائیو کر رہی ہیں بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے بہت اچھے انسان ہیں یہ بہت کوپریٹیو ہیں میرے ساتھ میں نے جب بھی آؤٹ آف سٹی ٹریول کرنا ہوتا ہے تو میں ان کو ساتھ لے کے ٹریول کرتا ہوں بہت اچھی گاری ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو راستے کے سینز دکھاتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے ساتھ رہیں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی ریبیا کی جو روڈز ہیں وہ کیسی ہیں اور راستے کے جو سینز ہیں وہ کیسے ہیں یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ریاد ہائیوے یہ اصل میں روڈ ریاد سے شروع ہوتی ہے اور یہ مدینہ تک جاتی ہے بلکہ مدینہ سے آگے یہ جدہ اور مکہ کو بھی جاتی ہے یہ بہت لمبی روڈ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور یہ جو کسیم سے ریاد کا جو سفر ہے وہ اس روڈ سے جو ہے نا تری سیونٹی کلومیٹر کا آتا ہے تو یہ سارا اصل میں سہرائی لقا ہے آپ جانتے ہیں کہ سعودی ریبیا ایک سہرائی لقا ہے لیکن انہوں نے ایک اڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے سہراء کے اندر جدید طرح کی روڈز بنائی ہیں اور جناب یہاں پہ ٹریفیک ہے چوبیس گھنٹے روا دوا ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انہوں نے روڈ کے ساتھ ساتھ جنگلے لگائے ہیں اور سہراء کا منظر دیکھیں آپ آپ کو ریت ہی ریت آپ کو نظر آئے گی یہ سہرائی منظر چیک کریں آپ اکثر وال پیپرز میں یا موویز میں ہم سہراء کی جب ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو اس میں اس ٹائب کے سینز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور بلکل ہو بہو یہ ایسی ہیں اور سعودی لوگ اکثر یہاں پہ جمعہ اور ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کیلئے یہاں پہ آتے ہیں میں نے ذاتی طور پہ بھی نوٹ کیا کہ بہت سارے جو عرب کے لوگ ہیں ان کو ریت میں بیٹھنا سہراء میں خیمہ لگانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے ایریے کے آس پاس ہیں نا وہ آتے ہیں اس ہائیوے پہ اگر مجھے کوئی خوبصورت علاقہ لگا تو یہ الغات ہے اور مجمع ہے بہت خوبصورت علاقہ ہیں یہاں اس ہائیوے پہ گاڑیوں کی میکسیمم سپیڈ ہے وہ ایک سو چالیس کلومیٹر ہے اگر آپ ون فورٹی کلومیٹر کو کروس کرتی ہیں تو آپ کو تین سو ریال سے لے کر ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ ہو جائے گا اور یہاں پہ تقریبا ہر پندرہ کلومیٹر کے بعد مختلف پوزیشنز پہ انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں خفیہ کیمراز بھی ہیں تو لہذا جو لوگ یہاں ٹریول کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اور جو ایچ ٹی وی ہے جو ٹرک ہیں جو بڑے بڑے بسیں ہیں ٹرالرز ہیں ان کی میکسیمم سپیڈ یہاں پہ ایٹی کلومیٹر سے لے کر ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور ہے اور آپ کو یہاں پہ دن کے ٹائم جو گاڑیوں کا زیادہ آپ کو بڑی بسوں کا بلکہ رش ملے گا ٹرالرز اور ٹرکز کا ملے گا تو یہ ہم جی ٹریول کرتے کرتے یہ الغات آگئے ہیں الغات ایک بڑا خوبصورت سا ایک مقام ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہ الغات کے سٹارٹنگ کے اندر ہی ایک پیٹرول سٹیشنز بہت سارے آگئے ہیں جہاں پہ ڈرائیور حضرات تھوڑی دیر رکھ کے آرام کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت انچائی کے اوپر یہ مقام ہے الغات الغات ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے بلکل ایسی ہے جیسے بحریہ ٹاؤن لاہور کا جتنا رکبہ ہے اتنا ہی سمجھ لیں آپ الغات ہیں یہ آپ سائن بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایکزٹ بھی جا رہا ہے الغات کو بلکل ایک کلومیٹر پر ساری عبادی الغات کی ہے اور ریاد سے لے کر مدینہ تک جو سب سے انچائی آتی ہے جو پہاڑی مطلب کہ پہاڑ کٹ کے انہوں نے روڈ بنائی ہے وہ یہ والا مقام ہے الغات کا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کتنی انچائی کے پر آئیے جیسے ہی آپ ریاد ہائیوے پہ الغات میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ انچائی تک جانے میں ایک میل کا فاصلہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ گاڑیوں کا بہت زور لگتا ہے اور ڈرائیوروں کو بہت محتاط ہو کے یہاں پہ ڈرائیو کرنا پڑتی ہے ذرا سی بھی لاپرواحی ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے اور شازو نادر یہاں پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت ایکسیڈنٹ کی شراب بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ٹرالرز جا رہے ہیں ٹرک جا رہے ہیں کافی جو زور لگتا ہے چونکہ ان کے پر وزن لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریاض سے کسیم سے دور دور سے لوگ یا الغات کی کا جو پہاڑی ایریا ہے یہ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سعودی کلچرل اور سعودی میوزیم بھی ہے اور ایک آرٹ گیلری بھی الغات میں ہے کسی دن میرا پلان بنا الغات کھومنے کا تو وہ بھی میں آپ کو سپیشل دکھاؤں گا اب ہم الغات کروس کر رہے ہیں اور آگے پینتیس کلومیٹر کے بعد ایک بڑا خوبصورت شہر مجمع آتا ہے جہاں پہ جا کے میں بریک لگاؤں گا اور وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی کسی پیٹرول سٹیشن پہ روکے کوئی چاکلیٹ وغیرہ کوئی جوس وغیرہ پیوں گا اور پہلی ہماری دیسٹینیشن ہوگی وہ مجمع کی ہوگی تو یہ ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو دکھا سکتا کہ کسیم سے مطلب جو راستے میں جو سینز آتی ہیں وہ کون سے ہیں اور ویسے بھی جو الگات کا راستہ ہمارے سٹی سے ہے وہ ہنڈرڈ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے تو اب چونکہ آگے جا کے بریک لگاؤں گا تو پینتیس کلومیٹر مطلب ایک سو پینتیس کلومیٹر پہ مجمع ہے تو وہاں پہ جا کے انشاءاللہ بریک لگائیں گے رکیں گے تو آپ کو راستے میں بھی دکھا رہے ہیں یہ بلکہ کرتے کرتے ہم یہ مجمع بھی آگئے ہیں یہ مجمع کی انٹرنس ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ ایک سائن بورڈ بھی یہ مجمع کا جا رہے ہیں تو مجمع کی بھی آپ کو سیر کروائیں گے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو ہر ویلاغ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح جو مختلف قسم کے جو ٹریبل ویلاغز ہیں وہ بھی میں آپ کو وقتاں دکھاتا رہوں گا آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے مجھے بتائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ